ہیلو دوستوں فائنلی جو ہے وہ سیڈی کا سیڈی سیونٹی ڈریم لانچ ہو چکا ہے اور میں آج آپ کو اس کا فول لیو دینے لگا ہوں تو شروع کرتے ہیں دوستو اٹھارہ کے مقابلے میں بہت ہی بہترین بہت ایمپرومنٹس بہت ایمپرومنٹس میرے مطابق اس میں بہت ایمپرومنٹس ہی گئی ہیں اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا کیا ایمپرومنٹس ہی گئی ہیں تین کلن میں یہ لانچ کیا گیا ہے بلیک میں گری میں اور ریڈ میں تو بلیک کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سٹائلیش ہے اور گری کلر اس سے بہت زیادہ سٹائلیش ہے اس کا بھی میں ریویو اگلی ویڈیو میں دوں گا وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا تو دوستو اگر اس کے میں انجن کی بات کروں تو انجن اس میں فور سٹوک کا یوز کیا گیا ہے ڈسپلیسمنٹ سیونٹی ٹو سیٹی میٹر کی ہے اور کمپریشن ایٹ بائی ایٹ کا ہے اور اس میں کیکہ ہی استعمال کے گیا ہے نارملی جیسے پہلے استعمال کے گیا ہے بلیک لائٹ اس کی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سی چینجن کی گئی ہے اس کو زیادہ سٹائلیش اور زیادہ پریمیم بنایا گیا ہے میٹر بغیرہ کی بات کریں تو میٹر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ برائٹ ہے جو کہ برائٹنس لک دیتا ہے اور اس کی جو فرنٹ لائٹس ہیں فرنٹ لائٹس تو یار بہت امپرویمنٹ کی گئی ہے یعنی کہ پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی لائٹنگ سا آپ کو پروائیڈ کرے گی آپ کو پریمیم لک دے گی باڈی اس کی جو ہے وہ کافی جو ہے پلاسٹک ہے بیک سے تو لیکن فرنٹ کی جانب جو ہے وہ میٹر کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے اگر اس کی جو ہے وہ ہم پٹرول کپیسٹی کی بات کر لیں تو اس کی ٹینکی میں جو پٹرول کپیسٹی ہے وہ ایٹ پائنٹ سکس لیٹر کی ہے ویٹ اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ایٹی ٹو کیجی کا ویٹ ہے اور ٹائرز جو ہے اس کے اگلے اور پچھلے جو ہیں وہ ٹو پائنٹ اگلے جو کہہ لیں آپ ٹو پائنٹ ٹو فائب کے ہیں اور پچھلے جو ہیں وہ ٹو پائنٹ فیفٹی کے ہیں دوستو یہ تھا فل ریویو سیڈی ڈریم دو ہزار انیس کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے خال میں کہ سیڈی کے مقابلے میں یہ بائیک بیسٹ ہے کیونکہ سٹائلش لک بھی ہے اس کی جو سیڈی مقابلے میں اس کو دادا پریمیم بناتی ہے اور دیکھنے میں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اگلی ویڈیو جو ہے اس کے گری گری موڈل پر بناؤں گا تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں گے گری موڈل اس کے بعد میں گری موڈل کا ریویو دین لگوں تو اس پہ بھی آپ ریویوز دے گئے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ